نحمده نستعینه نستغفره نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وقال تعالی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَسِيرًا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر حمد و سنہ کے بعد قرآن مجید کی الگ الگ مقامات سے دو آیات میں نے پڑھی ہیں انہی آیات کی روشنی میں چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں علماء کے خطاب میں اور تحریروں میں آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا ایک جملہ استعمال ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل فہمِ سلف کے مطابق کرنا چاہیے قرآن و حدیث پر عمل منحجِ سلف کے مطابق ہونا چاہیے کئی لوگ فہمِ سلف اور منحجِ سلف کے بارے میں نواقفیت نواقفیت کی وجہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیا چیز ہے قرآن و حدیث کو ماننا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان اسے دینی معاملات میں قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے تو یہ فہمِ سلف کیا ہے یا منحجِ سلف کیا ہے تو اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے دین پر عمل کرنے کے حوالے سے اور دین کو سمجھنے کے حوالے سے دین کہاں سے لیا جائے کہاں سے دین کو اخذ کیا جائے اس کو جاننے کے اعتبار سے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ منحجِ سلف کسے کہتے ہیں یا فہمِ سلف کسے کہتے ہیں فہم کا معنی ہوتا ہے سمجھ اور منحج کہتے ہیں راستے کو سلف کسے کہتے ہیں لغوی اعتبار سے جو عربی لغات میں سلف کا معنی لکھا ہے وہ ہے آبا و اجداد اور قریبی رشتہ داروں میں سے وہ لوگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں سلف کہا جاتا ہے یعنی ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے قرابتدار آبا و اجداد ان کو سلف کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ نے وہ جو قبرستان میں پڑھنے کی ایک دعا ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے انتم سلف نہ تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو تو یہ معنی ہوا کہ جو لوگ پہلے چلے گئے ہیں ان کو سلف کہتے ہیں لیکن شریعت کی اسطلح میں جب اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صحابہ اکرام اور تابعین وہ مراد ہوتے ہیں علماء نے لکھا ہے سلف صالحو ہم السدر الاول الراسخون فی العلم اختارهم اللہ لصحبتہی نبی فیجب اتباعهم فیما نقلوہو واقتفاع آثارهم فیما عملوہو والاستغفار لہم سلف صالحین سے مراد پہلے زمانے کے وہ لوگ ہیں جو علم میں پختہ تھے جنہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کی صحبت سے سرفراز فرمایا تھا پس وہ جو کچھ بھی بیان کریں اس کا اتباع کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کے لئے استغفار کرنا واجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری و مسلم میں عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں خیر الناس قرنی سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں ثم اللذین یلونہم پھر ان کے بعد والے لوگ ثم اللذین یلونہم پھر ان کے بعد والے لوگ تین زمانوں کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس کہا ہے سب سے بہتر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس میں آپ کے صحابہ اکرام ہیں ثم اللذین یلونہم پھر تابعین کا دور ہے ثم اللذین یلونہم پھر اتباع تابعین کا دور ہے جو تابعین کے شاگرد گزرے ہیں یہ تین زمانے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین افراد قرار دیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دین ہمیں وہاں سے اخذ کرنا ہے ان پہلے زمانے کے لوگوں سے انہوں نے جس طرح دین کو سمجھا ہے انہوں نے جس طرح قرآن کریم کو سمجھا ہے انہوں نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھا ہے ہمیں اسی فہم کو اسی سمجھ کو اور اسی منحج کو اپنے لئے مشل راہ بنانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تیرمزی میں چھبیس سو اکتالیس نمبر پر ہے اور مشہور حدیث ہے آپ نے اس کو سنا بھی ہوگا بارہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی سب کی سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے قالو من ہیا یا رسول اللہ قال اما انا علیہ واصحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہے وہ ایک کون ہے فرمایا اما انا علیہ واصحابی جس منحج جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں وہ لوگ اس طریقے پر چلنے والے لوگ جنت میں جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت بہت ہی بلیغ ہے غور فرمائیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جماعت کسی فرقے کا نام نہیں بتایا جیسا کہ آج ہمارے دور میں مختلف فرقوں اور جماعتوں کے نام ہیں اور یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور ایسا بھی ہے کہ ہر فرقے کا یہی دعویٰ ہے کہ اس حدیث سے مراد میں ہوں اور باقی سارے جہرنم میں جائیں گے ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میار بتایا ہے جو کسوٹی بتائی ہے وہ کیا ہے ما انا علیہی و اصحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس راستے پر چلنے والے لوگ جنت میں جائیں گے اب علماء نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ وہ اپنا کچھ بھی نام رکھ لیں کسی کی طرف انتصاب کر لیں لیکن اگر ان کے عقائد ان کے اعمال ان کے معاملات ان کا دینی فہم ان کی دینی سوچ دین پر عمل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا تو پھر وہ نجات پانے والے لوگ ہیں وہ جماعت جو مختلف ناموں سے مشہور ہو لیکن اگر اس شرط کو پورا کر رہی ہے تو وہی جماعت ناجی ہے جن لوگوں کے عقائد صحابہ اکرام سے مختلف ہیں جن لوگوں کا طریقہ صحابہ اکرام سے مختلف ہے جن لوگوں کا دین کو سمجھنے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ محمد سے الگ ہے تو وہ لوگ گمراہی پر ہیں وہ راہ نجات پر نہیں ہیں یہ ایک بنیادی بات اس حدیث سے ہم سب کو معلوم ہوتی ہے اسی طرح ابو داود میں ایک حدیث ہے چار ہزار چھ سو سات نمبر پر حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ایک دن آپ نے ہمیں نماز پڑھائی ثم اقبل علینا پھر گھوم کر ہماری طرف شہرہ کر کے بیٹھ گئے جو آپ کا طریقہ اور معمول تھا فَوَعَضَنَا مَوْعِدَةً بَلِيغًا ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واض فرمایا تقریر فرمائی اور وہ ایسا بلیغ اور اتنا شاندار واض تھا آپ کا کہ سننے والوں کے آنکھوں سے پانی نکل آیا آنسوں نکل آئے اور دل کانپنے لگے فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهُ كَانَ هَذِهِ مَوْعِدَةُ مَوَدِّعٍ فَمَادَا تَعَدْ ایک شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول آج تو آپ نے ایسا واض فرمایا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جانے والا واض کر کے جا رہا ہے تو ہمیں وسیعت فرما دیجئے کچھ نصیحتیں فرما دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُو سی کم بِتقوى اللہ میں تم سب کو اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اَسْسَمْعِ وَالطَاعَةِ اِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيَّةِ اور سمع وطاعت جو تمہارا امیر ہو خلیفہ ہو اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنے کی وسیعت کرتا ہوں وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيَّةِ چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ بَعْدِي مِنْكُمْ فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا اور جو لوگ میرے بعد تم میں سے موجود رہیں گے میرے دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ تم میں موجود رہیں گے وہ دیکھیں گے امت میں بہت اختلافات پیدا ہو گئے ہیں فَسَيَرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا بہت زیادہ اختلافات امت میں ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدْ وَإِيَّاكُمْ بِالْمُحْدَسَاتِ الْمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَهُ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے وقت میں جب امت اختلاف کا شکار ہو جائے تو تمہیں چاہیے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ میری سنت کو اختیار کرنا اور میرے ہدایت یا آفتہ خلافہ کی سنت کو اختیار کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگلی وسیعت فرمائی کہ بدعات سے بچنا دین میں نیا کام ایجاد کرنے سے پرہیز کرنا کیونکہ ہر نیا کام بدعات ہے اور ہر بدعات گمراہی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کا منحج وہ صراطِ مستقیم ہے وہ راہِ نجات ہے تمام تر اختلافات سے بچتے ہوئے اس شہرہ پر اگر ہم چلیں گے تو یقیناً راہِ نجات پر ہوں گے اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی نجات حاصل ہوگی علماء نے ان حادیث کے بہت سے مطالب بیان کیے ہیں فطلباری شرِ بخاری میں علامہ ابن حجر نے حضرتِ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قول نقل کیا ہے وہ قول ہے جب خارجیوں کا فتنہ پیدا ہوا حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرتِ امیرِ معاویہ کے درمیان بعض امور میں جب اختلاف پیدا ہوا اور ان دونوں کے درمیان جنگ بھی ہوئی پھر صلح بھی ہوئی جب صلح ہونے لگی تو ایک جماعت ان میں سے نکلی اور اس نے ان دونوں پر کفر کا فتوہ لگایا اور قرآنِ مجید سے استدلال کیا کہ ان الحکم اللہ للہ حکم تو اللہ رب العالمین کا ہے حاکم تو اللہ ہے تم نے جو فیصلہ کرنے کے لئے دو آدمیوں کو مقرر کیا ہے دو حکم بنائے ہیں تو تم نے کفر کیا ہے اس لئے تم سب کافر ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک تو خوارج کہلائے وہ لوگ اور حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چن چن کر ان کو پھر قتل کیا جنگِ نہاروان کے نام سے وہ جنگ معروف ہے اسلامی تاریخ میں تو یہ خوارج تھے قرآن سے استدلال کر رہے تھے اور قرآنِ مجید سے دلیل لاکر حضرتِ علی اور امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہما کو کافر قرار دیتے تھے تو حضرتِ عبداللہ ابن عباس کو صحابہِ کرام نے ان کے بعد بھیجا خاص طور پر حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا اور کیا کہا انہوں نے یہاں سے منحجِ سلف معلوم ہوتا ہے کہ سلف کا منحج کیا ہے صحابہ کا راستہ اور طریقہ کیا ہے جیتُکم من عندی اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَيْسَ فِيْكُم مِّنْهُمْ أَحَدًا حضرتِ ابن عباس نے کہا خوارج سے میں تمہارے پاس اصحابِ رسول کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں اور تم میں سے کوئی بھی اصحابِ رسول نہیں ہے تمہارے اندر کوئی بھی صحابی نہیں ہے میں صحابہ کا نمائندہ بن کر تمہاری طرف آیا ہوں وَعَلَيْكُمْ نَذَلَ الْقُرْآنِ وَهُمْ عَلَمُ بِتَعْوِيلِهِ وہ صحابہ کی جماعت جن کے سامنے اللہ کی کتاب نازل ہوا کرتی تھی قرآنِ کریم جن کے سامنے نازل ہوا اور جو قرآنِ کریم کی تفسیر سب سے بہتر جانتے تھے اس جماعت کی طرف سے میں تمہاری طرف حاضر ہوا ہوں اور قرآنِ مجید ہی سے جواب دیا کیا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں حکم دیا ہے جب شوہر و بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو حکم دیا اے حکمم من اہلیہی وَحَكَمم من اہلیہا کہ ایک حکم شوہر کی طرف سے مقرر ہو اور ایک حکم بیوی کی طرف سے مقرر ہو تو فیصل حکم مقرر کرنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے تو قرآن کو ایسے سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھا ہے قرآن کے وحیم آنی اور مطالب بیان کرو اخذ کرو جو صحابہ اکرام نے بیان کی ہیں کیوں کہ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا ہے انہوں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالی سے ٹرینڈ کی ہیں وہ آپ کی صحبت میں رہے ہیں ان کے سامنے اللہ کا کلام نادر ہوتا تھا وہ عینی شاہد ہیں کلام الہی کے نزول کے تو اس لیے ان سے دین کو خذ کرو وہ جو تفسیر بیان کرے وہ معتبر ہے وہ جو معنی بیان کرے وہ معتبر ہے تو یہاں سے معلوم ہوا کہ دین وہی ہے جو سلف نے بیان کیا ہے یعنی صحابہ اور تابعین نے بیان کیا ہے دین کا وہی فہم میعار حق ہے معتبر ہے جو صحابہ اکرام نے بیان کر دیا ہے تو اب جو آیات میں نے پڑھیں ابتدا میں ان میں ایک آیہ سور بقرہ کی ہے جس میں کہا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں یعنی صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو بھی ایمان نہیں لائے ہیں کہ اگر وہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو لوگ ہدایت پائیں جائیں گے تو صحابہ اکرام کا ایمان لانا یہ میعار ہے دلیل ہے دوسری آیت جو سورہ نساء کی ہے ایک سو پندرہ نمبر کی آیت ہے فرمائے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعتْ مَسِیرًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ہدایت واضح ہو جانے کے بعد پھر کوئی شخص غیر مومنین کی اتباہ کرتا ہے مومنین کے راستے پر نہیں چلتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا ہم اس کے راستے کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے تو یہاں سے اس آیت سے معلوم ہوا کہ سبیل المومنین کیا ہے سبیل المومنین سے مراد صحابہ اکرام کا راستہ ہے ان کا منہج ہے اور ان کا فہم ہے اور صحابہ سے دین سیکھا ہے تابعین نے تو تابعین کا اجمعی فہم بھی دلیل ہے اور صحابہ اکرام کا اجمعی فہم اور اجمعی منہج اور ان کا اجمع وہ بھی ہمارے لئے دلیل اور خجت ہے اسی لئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ تم میں جو شخص کسی کو اپنا عصوہ بنانا چاہتا ہے تو وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عصوہ اور آئیڈیل بنائے اس لئے کہ وہ امت میں سب سے نیک دل انسان تھے ان کا علم سب سے گہرا تھا ان میں تکلف بہت کم تھا اور وہ معاملات میں سب سے نیک دل لوگ تھے صحابہ اکرام ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت چلے منتخب کر لیا تھا ان کے فضل کو پہچانیے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کیجئے اس لئے کہ وہ صحیح راستے پر تھے علمہ ابن عبدالبر نے اسے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث اس سلے میں موجود ہیں اختصار کے طور پر میں ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ خطبے کا وقت مختصر ہے لیکن علماء کے چند اقوال ہیں جن کو جو ہم سب کے لئے مشعل راہ ہیں سلفی منحج سلفی فہم سلف کا راستہ جب اس کی طرف لوگ انتصاب کرتے ہیں تو وہ سلفی کہلاتے ہیں یا اہل عدیث کہلاتے ہیں یا یوں کہلیں کہ اہل عدیث کا منحج منحج سلف ہے فہم سلف ہے اور یہ کسی معین مذہب کا نام نہیں ہے کہ کسی خاص اور معین مذہب کو ہم کہہ دیں کہ وہ سلفی مذہب ہے یا کوئی معین مذہب ہے کہ چند فلان فلان افراد ہی کو ہم نے اپنا مقتدہ مان لیا ہے اور انہی کی پیروی کریں گے نہیں تمام صحابہ کا اجمع حجت ہے تمام صحابہ کا دینی فہم حجت ہے اگر صحابہ کے درمیان اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو جدر کسرت کے ساتھ صحابہ ہوں گے اس کو لیا جائے گا یا جس کی بات دلیل کے معافق ہوگی اس کو لیا جائے گا اور منحج سلف کیا ہے اس کو ایک آلیب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ منحج سلف یہ ہے ہمارا دین کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے کیا طریقہ ہے امام مالک سے ہم نے بیان امام مالک بیان کرتے ہیں اور امام مالک نے اس کو روایت کیا ہے نافے سے نافے بیان کرتے ہیں ابن عمر سے اور ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے دین کی سند یہ ہے سند اور یہی دین ہے کیا طریقہ ہے کہ زہری عروہ سے حدیث لیتے ہیں اور عروہ نے امام عائشہ سے حدیث لی اور امام عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لی یہ ہے سند اور یہ ہے دین کو معلوم کرنے کا طریقہ حدثنا ابو الزناد عنی الارج عن نبی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس جناد نے حدیث لی آرج سے آرج نے حدیث لی حضرت ابو حریرہ سے اور حضرت ابو حریرہ حدیث لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے سلفی فہم یہ ہے سلفی منحج یہ ہے اہل ادیس کا منحج و مسلک میرے بھائیوں مختلف ائمہ مختلف محدثین کے نام سے جو مقاتب فکر موجود ہیں مذاہب موجود ہیں سب سے سلفی دین کو اخذ کرتے ہیں سب سے استفادہ کرتے ہیں کسی کو خاص نہیں کرتے ہیں چاہے وہ احناف ہوں شوافے ہوں مالکیا ہوں یا ہنابلہ ہوں تمام ائمہ اہل سنت اور تمام محدثین کو اپنا آئیڈیل اور اپنا مختدہ اور رہبر مانتے ہیں اور انہی کے ذریعے دین کو اخذ کرتے ہیں یہ ہے سلفی فہم یہ ہے سلفی منحج اگر احناف دلیل کی مطابق بات بیان کرتے ہیں تو وہ سلفیت ہے اگر شوافے دلیل کی مطابق کوئی بات بیان کرے تو وہ سلفی منحج ہے اگر مالکیا کوئی دلیل کی مطابق بات بیان کرتے ہیں تو وہ سلفیت ہے اہل ادیسیت ہے اور اگر ہنابلہ کوئی بات دلیل کے مطابق کہتے ہیں تو وہ بھی سلفیت تو سلفیت اور سلفی منحج ان تمام کے مجموعے کا نام ہے کہ جہاں بھی دلیل ہے کتاب و سنت کی دلیل اور اس کا فہم صحابہ کے فہم کے مطابق ہے وہ ہمارا منحج ہے وہ ہمارا طریقہ ہے وہ ہمارا مسلک ہے تو میرے بھائیوں یہ ہے سرات مستقیم کہ تمام مذاہب ائیمہ کے ان کو جمع کر لیا جائے اور جس کی جو بات دلیل کے مطابق ہو اسے قبول کر لیا جائے یہی حضرت شاہ وللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے تو اس لئے منحج سلف اور منحج صحابہ یہ ایک ہی چیز ہے فہم صحابہ دین کے لئے میعار ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح راستے سے سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ابھی اس سلسلے میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو ان کو بیان کریں گے قول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُ